اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کی ڈیٹیل یہ ہے اگر آپ اس کا ہے آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ کر یہ ہے ھٹی ٹی پی ایس سلیش انٹی پی سی پی کے ڈاٹ آور جی اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک لنک اوپن ہوگا باقی آپ کے پاس جو ڈیٹیل ہیں ایچ آر کی سیٹ ہے سکیل اس کا ہے اس کے سامنے کی تعداد ہے یہ سارے ڈیٹیل ہیں اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سلو سلو پلے کر کے چیک کریں کون سی سیٹ ہے میٹرک بیس پہ انٹر پہ بیچلر پہ اس کے علاوہ ڈیپلومہ اگر کیا ہوئے تو اس کی بھی کچھ سیٹیں آئی ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہدایہ تو طریقہ کار کیا ہے تمام بھرتیاں ابتدائی طور پر کنٹریکٹ کی بنیاد پہ ہوں گی بعد ازام پالیسی کے مطابق مستقل کر دیا جائے گا معذور اقلیتی امیدوار پانچ فیصد کھوٹا کے تحت درخواست جمع کروا سکتے ہیں درخواست جمع کروانے کے لیے فیس ایک ہزار چالیس روپے ہے امیدوار ایک یا ایک سے زیادہ اسامی پر درخواست جمع کروا سکتا ہے اور ہر کی علیدہ علیدہ ایچ اعلان جو کہ ایک ہزار چالیس روپے ہے وہ ادا کرنا ہوگا تمام پاشمند امیدوار رانگ پر لازم ہے کہ وہ اوپر بتایا گئے طریقہ کار پر عمل درامت کریں ایچ اعلان کسی بھی موبیل بینکنگ ایپ جیز کیش ایزی پیسہ ٹی سی ایس یا ای ٹی ایم کے ذریعے سترہ ہنسوں کے انوائش نمبر کا اندراج کر کے جمع کروایا جا سکتا ہے انیس سو تریانوے رولز کے مطابق ایج ریلکسیشن جو ہے وہ ہے پانچ سال ٹیسٹ سے تین دن قبل رول نمبر سلپ جاری کی جائے گی وزاریہ ایس ایم ایس دی جائے گی ٹیسٹ میں فیفٹی پرسنٹ نمبر لینا ضروری ہے ورنہ وہ فیل تصور ہوگا اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا تو اس کی لازڈیٹ اٹھارہ اگست دو ہزار تیس ہے اور اس میں آپ آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں موزیلہ فائر فاکس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آکے ویب سیٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہ ویب سیٹ اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہوں لیٹس جابز پہ جیسے اسے کلک کرتا ہوں ایک لینک اوپن ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس موزیلہ فیلسیٹس ہیں اگر آپ نے اس کے ایڈ دیکھنے ہے تو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہی ایڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آن لین اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کے پاس مکنسیز کی اپشن ہوگی آپ نے جس بھی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے اس پہ کلک کریں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آپ نے جس بھی پوست کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو چلان جرنیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اگلا پروسس کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس سولہ گریڈ سے لے کر گریڈ گیارہ تک یا گریڈ نو تک یہ مفتلے بکنسیز ہیں اب یہاں پہ ایک ہے تیریف اینالیسٹ اگر آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پہلے ڈاؤنلوڈ چلان پہ کلک کریں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک لیمپ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپلیکنٹ نیم جس بندے نے اپلیکیشن دینے اس کا نام لکھیں اس کا موبائل نمبر لکھیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ چلان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک چالان جنریٹ کر کے دے دے گا سب سے پہلے آپ کو فی پی کرنا ہوگی جیسے آپ فی پی کرتے ہو اس کے بعد آپ پھر یہاں پہ آ جاتے ہو پاکستان ریلوے پہ اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تھا تیریف اینالیسٹ آن لائن اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں اگر آپ نے اس پہ اپلائی کرنا تو اس کے لیے آپ کے پاس نیلے بیگرانڈ کے ساتھ پکچر ہونی چاہیے جس کا سائز پچیس کے بھی یہ اسے کم ہو اس کے بعد آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ چاہیے اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی بیک سائٹ چاہیے اس کے بعد آپ نے جو فی پی کرنی ہے اس کی ڈیٹیل لکھیں گے ایک ادھر چالیس اس کے بعد کونسی ڈیٹ تو آپ نے پی کریں گے آپ کے فادر کا نیم لکھیں گے آپ کے فادر کا شناکتی کارڈ نمبر کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد باقی آپ نے ساری ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے کونسی سینٹر آپ نے دینا ہے اس کو سیلکٹ کریں گے اس میں دو آپشن ہیں ایک تو ہے کمپیوٹر بیس آن لین ٹیسٹ دوسرا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ آپ کو جس میں سہولت نظر ہے آپ نے اس کو سیلکٹ کرنا ہے سیلکٹ کرنے کے بعد میٹرک کر کارڈ دیں انٹر کا ریکارڈ دیں بیچلر کا اور یہاں پہ اپنے ماسٹر کا ریکارڈ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ڈپلومہ یا کوئی اور ڈگری ہے تو یہاں پہ اس کا ڈیٹر لکھیں اس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی آپشن ہے اگر آپ کی گورنمنٹ جاب نہیں ہے اگر آپ معذور ہیں تو یس کریں ورنہ نو کریں اگر آپ کی عمر پوری ہے تو یس کریں ورنہ نو کریں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے یس یا نو کریں کسی دارے سے ریٹائر ہیں تو یس ورنہ نو عدالت سے سزا یافتہ ہیں تو یس ورنہ نو اس کے علاوہ آپ کی کسی آپ کوئی فیکالٹی ممبر تو نہیں ہے یس یا نو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگریمنٹ پہ کلک کرنا اور سابمیٹ کرنا تو آپ کی اپلیکیشن سابمیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی